سفر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کی نہ ہے کوئی خبر دوستوں سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ماؤنٹن یاری میں آج میں جانے والا ہوں لینس ڈاؤن ہمارا سڈنی پلان بنا کہیں گھومنے کا تو میں اور میرا ایک اور دوست رمن جو کہ ہم جا رہے ہیں لینس ڈاؤن گھومنے کے لئے اور ساید آج وہیں اسٹے کر سکتے ہیں اور کل ہم صبح جائیں گے سیدھوالی اور آپ کو بھی کراؤں گا میں سیدھوالی کی درسان تو بنی رہے یہ ویڈیو میں تو ملتے ہیں اب آپ کو سیدھے بائیک پر تو دوستوں ابھی ہم آ چکے ہیں یہاں پر جو آلپا دیوے اور یہاں سے نیچے پر ہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بھیڑ ہے یہاں پر تو دوستوں رائٹ کو کرتے ہیں کانٹنیو اور آڈ میں جانے والا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ میں جانے والا ہوں لینس ڈاؤن اور کافی دیر سے میں پیچھے بیٹھا تھا تو فائن لئے اب آگے آ چکا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ٹھانتی صبح ہے اور دیکھ سکتے ہیں پوری روڑ پر ملوہ آ رکھا اوپر سے جس کے چلتے ہیں یہاں پر کام چلتا ہوا اور روڑ کی حالت یہاں پر کافی زیادہ خراب دوستوں جو آج کا ہمارا روپ میں اپ ہونے والا ہے وہ ہم چلیں گے پوری سے پہلے ساتھ پولی اور ساتھ پولی ہو کر ہم نکلیں گے لینس ڈاؤن اور پھر ہم لینس ڈاؤن کو کور کر کے کوردان نکلیں گے اور ایک نائٹ ہو ہی اسٹے کریں گے اور اس کے اگلے دن ہم سدھوالی کو ایکسپلور کریں گے تو دوستوں یہ بورڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لینس ڈاؤن چھاونی میں آپ کا سواگت ہے تو دوستوں ابھی ہم آ چکے ہیں لینس ڈاؤن میں پرویس کر چکے ہیں تو لینس ڈاؤن میں ابھی ہم آ چکے ہیں یہاں سے ہم دو جگہوں کو کور کریں گے ایک ہے بولڈر تال اور دوسرا سائیڈ ٹپ اور ٹاپ بھی جا سکتے ہیں اور موسم دیکھ سکتے ہیں ہم سیکسی موسم ہو رہا ہے سیکسی تو نظارے ہیں روڈ بھی کافی اچھی بنا رہی ہے سنسان ہے برکل کوئی کافی گمہاودار بینڈ ہے یہاں پر تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ لینس ڈاؤن جو ہے وہ پورا آرمی چھیتر میں آتا ہے کیونکہ وہاں پر آرمی کا ہیڈکوٹر جو کہ گڑوال رائیفل کا ہیڈکوٹر بھی وہیں پر ہے اور جو بھی گڑوال رائیفل میں بھرتی ہوتا ہے اس کے بعد وہیں پر ٹریننگ کے لئے آتا ہے اور ہماری گاؤن سے بھی کچھ لونڈی لپاتیا پر ٹریننگ لے چکے ہیں میرے ایک دو دوست ہیں یہاں پر دوب بھی نہیں ہے اور ٹھنڈ بھی لگتے ہوئے میرے دوست رامن سن کو ٹھنڈ سے کڑا رہی ہوں پیچھے نہیں اور یہاں پر سنیمیٹک سوٹ چلتا ہوا اور بیچاری اور پورا یہاں پر جو فلن بن رہی تھی وہ یہاں پر خراب ہوتی ہوئے اب دوبارہ سے مجھے لگ رہا تیک اوپ کرنا پڑے گا ان کو اور ویلکم ٹو گڑوال رائیفل کے ہیڈکوارٹر یہاں سے لگتا ہے مجھے شروع ہو رہا اور یہاں پر ٹینک بھارت تاکستان کے دمی جو یہاں پر ٹینک یوز ہوئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ ان کا اسمرتی کے طور پر لگا رکھی ہیں اور کافی اچھی بات ہے یہ ایک طریقے سے اتراخن کی سان بھی ہے یہاں پر گڑوال رائیفل آپ کو پتا ہی ہوگا اور یہاں پر جگہ جگہ پر آرمی کی بیریکیٹنگ لگی ہوئی اور کافی ساپ سترہ ہو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو آپ گڑوال رائیفل میموریل بھی بنا رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو فائٹر پلین جو کی یوز ہوئی یہ تھے بھارت پاکستان یود کے دوران اور ابھی ہمیں بیچوں بیچ یہاں پر پورا آرمی ایریا ہے اور کافی ساپ سترہ بھی رکھا ہوا ہے یہاں پر آرمی والوں نے فائنلی ہم آج چکے ہیں لینسڈون کے مارکٹ میں اور اب میں آپ کو ایک بار دکھاتا ہوں مارکٹ اور یہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کچھ دکانی ہیں اور پورا گولاکار راؤن میں بنا رکھا ہے یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ پورا مارکٹ یہاں پر آپ کو آرمی سے سمبندیت وستر مل جائیں گے تو آرمی سے سمبندیت آپ کو سبھی چیزیں مل جائیں گے کیپ ہوا پپڑے ہوئے جیسے سامگری اور کافی اچھی مارکٹ یہاں پر اور اس کے بعد ہم جائیں گے ٹپن ٹاپ اور اس کے بعد بھولر تال میں آپ کو لے چلوں گا تو کافی اچھا مارکٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھیڑ تو کم ہے لیکن پھر بھی رمن نے یہاں پر ابھی کسی آرمی والے سے پوچھا کہ ٹپن ٹاپ کا راستہ تو اس نے کہا کہ سیدھا نکل جاؤ تو ہاں بھی یہاں پر سیدھا نکلتے ہوئے ٹپن ٹاپ کے لئے تو دوستو ہاں بھی یہاں پر ہم نے بورڈ دیکھا تو ٹپن ٹاپ اور بھولر تال بھی یہاں ہے تو بنے رہے یہ ویڈیو میں آن تک کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آئے گائز کیا سیکس ہی یہاں پر پہاڑوں کے ٹاپ پر آتے ہوئے اور آپ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ہر منٹ کے بعد آپ کو گھماو دار بینٹ دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو فیلال ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں بائیک آتی ہیں کہ نہیں پر ہم نے گاڑی کو اوپر چڑھا دیا ہے اور بوچنا پڑے گا مجھے لگ رہا ہے اور یہ ٹپن ٹاپ آگی ہے اور یہاں پر پیمی جوڑے دیکھ سکتے ہو آپ آنند کے ساتھ یہاں پر گھومتے ہوئے پر ایک دم خرید چڑھا ہی لگتے ہیں سفر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کینا ہے کوئی خبر اپنے چیزی بھیل ہے یہاں پر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کینا ہے کوئی خبر راستوں سے میری گہری آری ہو گئی جو فرض سے بھنا تھا بس تا وہ بھی خالی ہو گیا برا ہے زمانہ یہاں پر ایک بہت ہی اچھا چارچ ہے یہ دکھانا تو آپ کو ایک بار بنتا ہے اس لئے میں نے یہاں پر گاڑی رکھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے اور میں آپ کو اپک بیو دکھاؤں گا اندر کے تو دوستوں فائنلی ہم آ چکے ہیں بھلر تال پہ اور آپ میرے پیچھے کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بہت ہی سکتے ہیں یہاں پر ابھی کاؤنٹر بند ہے جس کے چلتے ہیں ہم اندر نہیں گئے یہاں پر کہ آپ کو انٹری کے لئے دیٹھ سو روپے دینا پڑے گا جو کہ کافی مہنگا اور ہمیں بھی دینا پڑ رہا ہے جو کہ ہماری راج میں اور ہمیں بھی ٹکٹ لگ رہا ہے یہ بہت ہی بڑی بڑم بنایا ہے اور میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر سائد بوٹنگ بھی چلتی بھی تو یہاں پر آپ کو کچھ ریسٹرینٹ بھی دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر آپ کھانا پینا کھا سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو بہتری نظارے دیکھنے کو ملتے ہوئے بھولر تال کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گرین پانی ہو رکھا ہے یہاں پر تال کا تو میں آپ کو یہاں پر ایک بار زوم کر کے بتک دکھاتا ہوں جو کہ یہاں پر تال میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستوں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اس ویڈیو کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں اگلی ویڈیو آپ کو بتاؤں گا میں سیدھے والی کی ملتے ہیں تب تک نئے اپیسوٹ میں تب تک کے لئے good bye موسیقی